بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹڈڈیوں کا ایک دل جو ہے وہ بلکل ہندوستان کے اکثر و بیستر بڑے بڑے علاقے میں پہنچ چکا ہے جیسے آپ کا دلی ہے یوپی ہے رجستان ہے وہاں پر یہ بہت زبردست طریقے سے جو ہے فصلوں وغیرہ کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں میں یہ کیوں عذاب آیا تھا یہ ٹڈڈیوں کا جو دل ہے یہ کس لیے آیا اس کی وجہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں جہاں پر ٹڈڈی کا تذکرہ موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے اس کو بھی یہاں پر بتاؤں گا جیسے کہ میرے ہاتھ میں معارف القرآن ہے معارف القرآن میں یہ جل نمبر چار ہے اور صفحہ نمبر چوالیس ہے یہاں سے تفسیر شروع ہوتی ہے اور صفحہ نمبر فورٹین نائن تک ہے قرآن کی آیت ہے سورہ آراف میں اور آیت نمبر ایک سو تینتیس ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالزَّفَادِيَ وَالدَّمَا لمبی اور بھی آیتیں ہیں دیکھئے سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھئے یہ جو عذاب آ رہے ہیں یہ اللہ کے طرف سے ایک تمبیح کے طور پہ ہیں کہ تم جو ہے ابھی بھی صدھر جاؤ تم ابھی بھی جو ہے اللہ کے راستے پہ راہ راست پہ آ جاؤ ورنہ اللہ تعالی بار بار تمبیح کر رہا ہے پھر انجام بہت خطرناک ہوگا اگر ابھی بھی تم نہیں سمجھو یہ ایسے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عذاب ایسے ہی آیا تھا ٹڈڈی کو عربی میں جراد کہتے ہیں جیسا کہ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے میں نے ابھی آیت پڑھ کے آپ کو سنائی ہے اس کا حکم پہلے سمجھ لیں ٹڈڈیوں کا کھانا شریعت میں بالکل جائز ہے کھا سکتے ہیں اور اگر ٹڈڈی مر بھی جائے حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث سے صحیح روایت سے ثابت ہے دو مردار ایسے ہیں جن کا کھانا جائز ہے ایک ہے مچھلی مچھلی اگر مر جائے تب بھی اس کو آپ کھا سکتے ہیں مچھلی کو کھانے کے لئے زباہ کرنا اس کو کاٹنا یہ ضروری نہیں ہے اسی طرح ٹڈڈی اس کو بھی آپ بغیر زباہ کیے کھا سکتے ہیں اور مردہ اگر ٹڈڈی مر جائے تب بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں آگے میں یہ کیوں بتایا ہوں آگے اس کو آگے جوڑوں گا انشاءاللہ بہت اہم باتیں آئیں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نو عذاب آئے تھے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے دو عذاب کا تذکرہ پہلے ہو چکا تھا اب جو اس آیت میں میں نے جو آیت پڑھی ہے چند دو کے بعد اور جو ہیں عذاب ہیں سات عذاب اس کا تذکرہ ملتا ہے سب سے پہلا جو ہے تذکرہ اس میں ہے توفان کا یہ توفان جو ہے بہت خطرناک توفان تھا تیز ہوائیں تھی اس کے ساتھ ساتھ بارش اور پانی اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ لوگ اس سے بیزار اور پریشان تھے دو قوم تھی اس وقت ایک تھی فرعون کو ماننے والی قوم اور دوسری قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی جو قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتی تھی اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور جو فرعون کو مانتی تھی اسے قوم فرعون کہا جاتا تھا تو اسی سے آپ آگے میں بات کروں گے تو آپ سمجھتے جائیں گے جب یہ بہت تیز توفان ہونے لگی بہت تیز جو ہے بارش ہونے لگی بہت تیز جو ہے پانی جو ہے بڑھنے لگا وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے بنی اسرائیل ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا یہ اپنے موج میں تھے بلکل جو ہے ایس و آرام میں تھے ان کو کوئی دکت نہیں ہو رہی تھی یہ جو توفان سے جن کو دکت ہو رہی تھی جن کو پریشانیاں ہو رہی تھی وہ قوم فیرون تھی جب یہ اب برداشت سے باہر ہو گیا یہ توفان اب وہ لوگ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ جو ہے اللہ سے دعا کریں یہ ہٹ جائے تو وعدہ کیا کہ ہم آپ کو رسول مانیں گے نبی مانیں گے وغیرہ وغیرہ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی سات دن کے بعد یہ توفان ختم ہو گیا پھر اس کے بعد پانی وغیرہ سہلاب تھا پانی تھا اس کے بعد یہ لوگ جو ہے کھیتی وغیرہ کرنے لگے اور اپنے وعدے کو بھول گئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا انہوں نے پھر جب یہ لوگ کھیتی کرنے لگے کھیتی زبردست ہونے لگی بہت زیادہ غلے وغیرہ اگانے لگے بہت اچھی طرح سے پہلے کے مقابلے میں زیادہ کھیتی ہونے لگی زیادہ تر جو ہے اناج اگنے لگے اب یہ لوگ کہنے لگے یہ تو جو طوفان آیا تھا یہ عذاب نہیں تھا عذاب عذاب کچھ نہیں تھا یہ تو ہمارے فائدے کے لیے آیا تھا کیونکہ ہمیں جو پہلے فائدہ ہوتا تھا اس سے زیادہ کھیتیاں ہم آج اگا رہے ہیں اور تقریباً اس طوفان کے ایک مہینے تک یہ اس طرح کام کرنے لگے پھر اللہ تعالیٰ ایک اور عذاب ان کے اوپر جو ہے مسلط کر دیتا آئے وعدہ بھول گئے اور خود کہنے لگے یہ جو عذاب اگر اس کو مانا جائے تو یہ تم لوگوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کی وجہ سے کہنے لگے یعنی کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یہ عذاب آیا تھا بلکل بات کو پلڑ دیئے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور عذاب بھیجا جب ان کی کھیتیاں ہری بھری ہو گئیں ٹڈڈی کا دل یہ جو ہے آ گیا اللہ کی طرف سے اور اتنا سخت آیا کہ وہ جو ان کی کھیتیاں وغیرہ تھی سب کو برباد کرتے گیا سب نقصان ہوتے گئے اس کے علاوہ گھر میں جو کھانے کی چیزیں تھیں اس کو بھی یہ ٹڈڈی کھاتے گئے ختم کرتے گئے ایک ہفتے تک تقریباً سات دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا یہ لوگ پھر بیزار ہو گئے پھر پریشان ہو گئے اب اس کے بعد پھر آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کو رسول مانیں گے نبی مانیں گے آپ دعا کر دیجئے پھر اس کے بعد دعا کر دیتے ہیں اب یہ عذاب ختم ہو جاتا ہے جب ختم ہو جاتا ہے کچھ غلے وغیرہ کچھ اناج وغیرہ ان کے پاس باقی تھے اب یہ لوگ پھر اپنے وعدے کو بھول گئے پھر کہنے لگے کہ ہم آپ کو پھر نبی نہیں مانیں گے ہم آپ کو رسول نہیں مانیں گے جو قوم فرعون تھی وہ اس طرح کہنے لگی تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور عذاب بھیجا اس کا لفظ قرآن میں آیا ہے کم ملن کم ملن کہتے ہیں دو ترجمہ ہے اس کا ایک ہے جون جو بالوں میں سروں میں انسان کے سروں میں یا کسی جانور وغیرہ کے جسم پہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جون ہے لیکن یہاں پر کم ملن کا ترجمہ جون نہیں ہے یہاں پر کم ملن کہتے ہیں گھون جو گھون ہوتا ہے جس کو جو ہے لکڑی وغیرہ پہ یا کسی جو ہے چاول وغیرہ پہ کچھ کیڑے ایسے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کو جو ہے بلکل خوکلا کر دیتے ہیں گھون وغیرہ کو اناج وغیرہ کو بلکل خوکلا کر دیتے ہیں کھا کے چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اسی طرح لکڑی وغیرہ میں بھی چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں وہ اس کو بلکل کھا کر جو ہے کھوکلا کر دیتے ہیں اندر سے اس طرح کا عذاب پیدا ہوا اور وہ جو اناج بغیرہ بچا کے رکھے ہوئے تھے اس میں یہ گھن لگنے لگے اب وہ بھی برباد ہونے لگا اگر دس مثال دے رہا ہوں جیسے کہ کتابوں میں تذکرہ ہے لیکن یہاں کلو کے حساب سے نہیں ہے میں آپ کو سمجھانے کے لئے کلو کے حساب سے بتا رہا ہوں دس کلو اگر لے کے آتے تھے اناج آٹا نکالنے کے لئے قوم فیرون جو ہے تو دس کلو میں سے ٹین کلو آٹا بنتا تھا اتنا کھوکلا ہو گئے تھا اندر سے اب وہ لوگ پھر پریشان ہو گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے پھر انہوں نے وعدہ کیا پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی ایک ہفتے کے بعد پھر جو ہے یہ عذاب ختم ہو گیا پھر اس کے بعد پھر سے وہ جو ہے بھول گئے پھر اس کے بعد وعدہ خلاف انہوں نے کی اس کے بعد ایک عذاب آیا زفا دی زفدعن کہتے ہیں مینڈک کی مینڈک کا عذاب جو ہے زبردست عذاب آیا گھر میں اگر کوئی سو جاتا تھا اور یہ جتنے بھی عذاب آ رہے تھے جو بتاؤں گا ابھی آگے بتانے والا ہوں جو بتا چکا ہوں یہ سب کے سب قوم فیرون پہ عذاب آ رہا تھا جو بنی اسرائیل تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا یہ بالکل پہلے کی طرح زندگی گزار رہے تھے عذاب سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا نقصان ہو رہا تھا تو قوم فیرون کو تو اب جو مینڈک زفداؤن کہتے ہیں مینڈک مینڈک کا عذاب آیا جب کوئی سو جاتا تھا قوم فیرون میں سے تو مینڈک اتنے گھروں میں بھر چکے تھے اور ادھر ادھر ہر جگہ جدھر دیکھو مینڈک گھر میں اگر کوئی سو جاتا تھا پورے جسم میں مینڈک لگ جاتے تھے اسی طرح اگر کوئی کروٹ لیتا تھا پتا چلا ہے کہ صرف اور صرف مینڈک ہی مینڈک ہیں گھر میں پریشان اب کیا کریں گے پھر اسی طرح حضرت موسی علیہ السلام سے دعا کرائی گئی پھر یہ عذاب بھی ایک ہفتے میں ٹل گیا یہ جو ایک عذاب سے دوسرے عذاب تک جو وقفہ ہوتا تھا ایک مہینے کا وقفہ ہوتا تھا ایک مہینے کے بعد پھر وعدہ خلافی کرتے تھے تو ایک مہینے کے بعد پھر سے عذاب شروع ہو جاتا تھا اس کے بعد پھر سے ایک عذاب آیا دمون کا لفظ آیا ہے جیسے کہ میں نے آیت پڑھ کے سنایا آپ اس کو سنے ہوں گے تو گوھر سے دمون کا دم کہتے ہیں خون یہ بھی عذاب جو تھا بہت عجیب و غریب یہاں تک کہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے جیسے کہ معرف القرآن میں بھی لکھا ہے اگر کوئی بنی اسرائیل ایک ہی دسترخان پہ دسترخان ایک ہی ہے بنی اسرائیل بھی اسی میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اسی میں قوم فیرون بھی بیٹھے ہوئے ہیں اب اگر کھانا اٹھاتے تھے کھانے کے لیے پانی اٹھاتے تھے پینے کے لیے یہ جو بنی اسرائیل تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا یہ کھانا کھاتے تھے پانی پیتے تھے لیکن جو قوم فیرون تھی جو فیرون کو ماننے والی قوم تھی جب بھی وہ کھانا اٹھاتی جو جو ہے وہ قوم اٹھاتی تھی کھانا کھانے کے لیے پانی اٹھاتی تھی وہ قوم پانی پینے کے لیے فوراں وہ خون سے تبدیل ہو جاتا تھا کھانے ہی پاتے تھے یہ کی دسترکان پر بیٹھ کے کھا رہے ہیں تب بھی ان کا کھانا بالکل درست ہے ان کا کھانا فوراں جیسے ہی لیتے تھے کھانے کے لیے خون بن جاتا تھا عذاب پریشان پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر یک جگہ جمع ہوتے ہیں پھر دعا کراتے ہیں پھر یہ عذاب ختم ہوتا ہے اسی طرح اس میں ایک لفظ اور بھی آیا ہے جس کا لفظ ہے رجزن راجیمزا رجزن یہ بھی تاؤن کے معنی میں آتا ہے ابھی جیسے وبائی بیماری چل رہی ہے کرونا وائرس چل رہا ہے وبائی امراض ہیں ایسے ہی تاؤن اور وبائی بیماری کو جو ہے رجزن کہتے ہیں یہ بھی عذاب اس کے بعد مسلط ہوا پھر اس کے بعد وہ قوم جو ہے ہلاک ہو گئی گمراہی کی طرف چلی گئی یہ ایک لمبا قصہ ہے تو اس طرح اس طرح کر کے معاملہ چلتا رہا اس سے ہمیں سبق لینا ہے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے جیسے ابھی کرونا وائرس کا عذاب چل رہا تھا ہم کو اس سے عبرت لینی چاہیے ہم کو اس سے جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے لیکن ہم اور اللہ کے راستے سے بھٹکتے گئے پھر سے اللہ نے ایک دوسرا عذاب ہم پہ مسلط کر دیا ابھی ٹڈیوں کا عذاب چل رہا ہے جہاں یہ ٹڈیوں کا معاملہ چل رہا ہے وہاں پر جو کھیتی وغیرہ کرنے والے تھے کسان وغیرہ تھے سب کے سب پریشان ہیں کیا جائے تو کیا کیا جائے پوری کھیت جو ہے وہ کھیت مکمل کھیت کو کھا کر خدم کر دیتے ہیں اور جب یہ ٹڈیوں کا جو ہے دل آتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے بادل ہے ایسے محسوس ہونے لگتا ہے جیسے شام اور رات ہونے والی ہے اندھیرہ چھا جاتا ہے اور یہ کوئی ٹڈی کا دل دس بیش ٹڈیاں نہیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں اس میں لاکھوں لاکھ کروڑ کروڑ ٹڈیاں ہوتی ہیں اتنے سخت عذاب میں اب مقتلا ہیں ایسے وقت میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہمیں عبرت لینی چاہیے جیسے جو بنی اسرائیل کے زمانے میں یہ عذاب آیا تھا ایک عذاب آیا وہ لوگ پھر نافرمانی کرنے لگے اللہ کو بھلانے لگے تو پھر دوسرا عذاب آیا ایسے ہی اب بھی یہی ہو رہا ہے ایک عذاب آ رہا ہے ہم پھر اللہ کی طرف سے بھٹک جاتے ہیں دوسری طرف چلے جاتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں پھر سے اللہ تعالی دوسرا عذاب مسلط کرتا ہے تاکہ میرے بندے پھر میری طرف رجوع کر لیں لیکن ہم پھر وہی کام اسی طرف پھر جاتے چلتے پھرتے رہتے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کریں اور یاد رکھے گا یہ ٹڈڈی جو ہیں سائنسی اعتبار سے جو جاننے والے ہیں ان میں جو ہے ستر پرسنٹ ٹڈڈیوں میں یعنی ٹڈڈی ایک ٹڈڈی کے اندر ستر پرسنٹ جو ہے جس کو ہم طاقت کی دوائی کہتے ہیں جس کو جو ہے پروٹین کہا جاتا ہے ستر پرسنٹ ایک ٹڈڈی کے اندر ستر سیونٹی پرسنٹ جو ہے پروٹین ہوتا ہے اسی لئے اس کو اگر کوئی کھاتا ہے شریعت نے ایسے ہی حلال نہیں قرار دیا کئی فائدے ہیں اس میں سب سے بڑا فائدہ تو طاقت ہے اس میں اسی لئے اگر کوئی اس کو کھانا چاہے بالکل کھانا جائز ہے بلا کراہت اس کو کھا سکتے ہیں کھانے میں کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے اور دوسری بات یہ ہے ایک ابن ماجہ شریف کی روایت ہے اس سے لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹڈیوں پہ جو ہے مطلب ٹڈیوں سے پناہ مانگی ہے ٹڈیوں پہ جو ہے بدعا کی ہے اس حدیث میں یہ پتا چلتا ہے لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے یاد رکھیں گا وہ حدیث جو ہے بالکل موضوع درجے کی حدیث ہے امن ماجہ شریف میں کئی روایتیں ایسی ہیں جو بالکل موضوع درجے کی ہیں ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ٹڈی پہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی ہے یہ روایت موضوع درجے کی ہے تو اسی لئے ہمیں اس سے عبرت لینا چاہیے اور قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ باتیں آپ تک پیش کی ہیں اللہ تعالی ہمیں شریعت کا پابند بنائے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں تاکہ ہمارے ساتھ وارڈس اپ نمبر